اسلام علیکم آج ہم اے ڈی بی کی فیزیکل کیمسٹری سٹارٹ کریں اے ڈی بی تھرڈ یئر میں تو اس کا چودری سناولہ کی بوک کے مطابق چپٹر نمبر سیون جو ہے اور چپٹر نمبر سیون کا یہ چپٹر ہے اس کا نام ہے کیمیکل کائنیٹکس کیمیکل کائنیٹکس کا ہمارا آج کا یہ پہلا ٹاپک ہے وہ ہے زیرو آرڈر ری ایکشن ٹھیک ہے جی تو زیرو آرڈر ری ایکشن کون سے ہوتے ہیں یہ وہ ری ایکشن ہے دوس ری ایکشن جس میں ریٹ آف ری ایکشن جو ہے ریٹ آف ری ایکشن یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کس کی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے it is انڈیپینڈنٹ to the کنسنٹریشن of ری ایکشن کنسن اچھا جی اب زیرو آرڈر ری ایکشن کی جو کانیٹکس ایکویشن ہم یہ ڈرائیو کرتے ہیں ہم سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ری ایکٹنٹ اے ہے جو کہ کس میں کنورٹ ہو رہا ہے پروڈکٹ میں کنورٹ ہو رہا ہے پروڈکٹ میں اچھا اب اگر ہمارے پاس جو اے ری ایکٹنٹ ہے اس کے جو سٹارٹنگ مولز ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یہ اے مولز ہیں تو پروڈکٹ کے کتنی ہوں گے ظاہری بات ہے زیرو مولز ہوں گے نا ون ٹی ایکوال ٹو مطلب اگر بھی ری ایکشن سٹارٹ نہیں ہوا تو اے زیادہ سے زیادہ ہوگا اور پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی مقدار جو ہے زیرو ہوگی اچھا جب ٹائم ایکوال ٹو ٹی ہو جائے گا مطلب کچھ وقت کیسے بنا اس اے میں سے کم ہو کے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے اے مائنس ایکس مولز یہ ہم اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مولز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ بھی مولز ہی ٹھیک ہو گیا اچھا اب ریٹ کیا ہے ریٹ آف رییکشن آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ریٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ریلیشن رکھتا ہے کس کے اوپر کنسنٹریشن آف رییکٹ پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ تو ہم کہیں گے ریٹ has ڈائریکٹ ریلیشن وید کنسنٹریشن آف اے اے لیکن ہم یہاں پہ لکھیں گے اے کی پاور نوٹ نوٹ کا مطلب کیونکہ یہ زیرو آرڈر ہے اور یہ پرووڈ بھی پرووڈ بھی ہے کہ یہ وہ رییکشن ہے جس پر رییکٹ جو مطلب زیرو آرڈر رییکشن کا ریٹ ہے نا یہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو ہم کہیں گے اگر نہیں کرتا تو پاور اس کی ہو جائے گی زیرو تو ہم اس کے لیے لکھیں گے کہ اب ریٹ کو ہم ڈی ایکس آور ڈی ٹ بھی کہتے ہیں ڈی ایکس کیا ہے چینج ان کنسنٹریشن ڈی ٹ کیا ہے وید رسپیکٹ تو ٹائم چینج ان ٹائم تو یہ ایکول ہوگا تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اے پاور زیرو اور ڈی ایکس آور ڈی ٹ از ایکول ٹو پرپورشنیلٹی کا سائن ختم ہونے کے بعد کنسٹنٹ آ جائے گا اے زیرو جس کی بھی پاور زیرو ہو جس کی بھی پاور زیرو ہو اس کا آنسر ون آتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ریٹ جو ہے جس کو میں ڈی ایکس آور ڈی ٹ کہہ رہے ہیں یہ ایکول ٹو صرف اور صرف کیا رہ جائے گا کے رہ جائے گا ٹھیک ہے جی ڈی ایکس آور ڈی ٹ کیونکہ اے کی پاور زیرو ون ہو گئی اور ڈی ایکس آور ڈی ٹ is ایکول ٹو کے آ گیا لیکن اس میں اب ہم نا اس پر انٹیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ڈی ایکس ایک طرف رہنے دیتے ہیں ڈی ایکس ایک طرف اور ڈی ٹ دوسری طرف لے جاتے ہیں تو یہ ہو گیا ڈی ٹ اب جب ہم اس کی انٹیگریشن لیں گے تو یہ ہوگا ڈی ایکس is equal to ک ڈی ٹ ٹھیک ہے جی اب اس کا آنسر کیا آئے گا ڈی ایکس کیوں آنسر آئے گا کیونکہ ڈی ایکس کی انٹیگریشن ہمیشہ ون ہوتی ڈی ایکس کی انٹیگریشن ہمیشہ ون ہوتی ہے تو اور اسی طرح ڈی ٹ جب تک اس کے اندر کوئی variable نہ آئے جب تک کوئی variable نہ آئے تب تک کوئی آنسر ہم predict نہیں کر سکتے لیکن اگر اس کے اندر کچھ نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں مطلب اس کے اندر کیا ہونا چاہیے تھا x square ہو جاتا ادھر t کچھ بھی آجاتا تو کچھ نہ کچھ آنسر بنتا لیکن اس صورت میں تو ان کا آنسر جو change in t ہے تو آنسر t آئے گا تو یہ بن جا کا kt لیکن ہم یہاں پر plus c یعنی constant add کر دیتے ہیں اب اس constant کی value جو ہے وہ ہمیں پتا ہونی چاہیے اس condition کیا ہے t is equal to zero time بھی zero کر دیا تو x بھی equal to zero ہو جائے گا اب ان دونوں values کو ہم یہاں پر لگائیں گے اور c کی value کو find ہم کریں گے چھیک ہو گیا اب یہ values ہم جو equation میں لگاتے ہیں ہمارے پاس equation کیا ہے x is equal to kt plus c ہماری equation ہے اس equation میں ہم نے t is equal to zero and x is equal to zero لگانا x zero ہو گیا k کے ساتھ جو t ہے وہ بھی zero c تو سب کچھ جو ہے وہ zero آرہ ہے اس کا مطلب ہے c کی value equal to zero ہے تو ہماری c کی value نکل آئی یعنی ہمارے پاس x plus kt x is equal to x is equal to kt plus c تھا اب c کی zero آ جائے گا x is equal to kt ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے لیے کوئی graph draw کریں نا اس پر ایک graph draw کریں ٹھیک ہے مطلب t کو x axis پر رکھیں پر t on x axis اور اگر x کو y axis پر رکھا جائے تو ہم دیکھیں گے کہ دونوں کے درمیان ایک straight line ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ zero order کے لیے x has direct relation with time جتنا زیادہ time گزرے گا اتنا زیادہ product کے مول جو ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں کس کے constant کے unit کرنا چاہ رہے تو جی units of k k k unit ہم نے find کرنے تو k unit find کرنے کے لیے ہمارے پاس equation کیا ہے x is equal to k t x is equal to k t یہ ہمارے پاس equation k کا unit find کرنا k is equal to x over t اب x کیونکہ concentration کو represent کرتے ہیں اس کا مطلب ہے mol per decimeter cube divided by اور t ہے second تو جو constant ہے zero order کا unit کیا ہو گیا mol per decimeter cube per second یہ unit ہے mol کا ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایس reactions ہیں کون سے ایسے reactions ہیں جن پر جن کا rate جو ہے ان کے مطلب ان کا rate ان کی reactant کی concentration پر نہیں نہیں کرتا مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس پہلا reaction ہے وہ ہے جی 2 NH3 ammonia کو اگر ہم توڑیں break کریں in the presence of tungsten tungsten کی موجودگی میں تو یہ بناتا N2 plus 3 H2 اب یہ reaction خود بخود نہیں ہوتا جب تک آپ tungsten استعمال نہیں کریں یہ reaction نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے reaction جو ہے وہ tungsten یعنی catalyst پر depend کر رہا ہے number 2 reaction پر چلتے ہیں ہمارے پاس 2 pH 3 یہ ہے اس کو molybidnam mo as a catalyst استعمال کرتے ہیں تو اس سے بنتا ہے 2 p plus 3 H2 بن بھی reaction किस پر depend کر رہا ہے catalyst پر depend کر رہا ہے اور اسی طرح تیسرا reaction ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے 2 H I 2 H I اگر ہم یہاں پر gold surface استعمال کریں gold surface تو یہ break ہو کر H2 plus I 2 میں convert ہو جاتا ہے اب اس پر بھی reaction catalyst یعنی gold پر depend کر رہا ہے اس لئے کیونکہ catalyst پر reaction depend ہو رہا ہے اس لئے یہ zero order کہلائے گا کیونکہ یہ reactant پر depend نہیں ہو رہا یہ ہمارا ADP کا آج کا پہلا topic تھا chapter 7 کا انشاءاللہ next lecture میں next topic یعنی first order یہ study کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اللہ حافظ